ہوشیاریاں ہوشیاریاں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو امتحان میں اگر کوئی سوال آ جائے اور وہ سوال بہت مشکل ہو آپ چاہے ہزاروں صفے بھر دیں دائیں سے نکلنے کی کوشش کریں بائیں سے نکلنے کی کوشش کریں جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے وہ سوال ہر صفے کے بعد آپ کے سامنے کھڑا ہوگا جواب دینا ہی پڑے گا اس لیے بہترین جواب یہ ہے کہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے صرف اس کے بارے میں بات کی جائے صفے کالے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ایک بھینسہ ہوتا ہے جس کو بائیسن کہتے ہیں وہ بہت برفانی علاقوں میں بھی ہوتا ہے اور جب برفانی طوفان آتا ہے تو وہ اس قدر شدید اور تیز ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اڑا دیتا ہے لیکن بائیسن اس طوفان کی طرف مو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ بائیسن یہ جانتا ہے کہ اگر میں دائیں نکلوں گا یا بائیں نکلوں گا مجھے وقت زیادہ لگے گا طوفان نہیں ختم ہوگا دائیں بائیں جانے سے طوفان کو ہیڈ آن لینا ہے سیدھا سامنے سے لینا ہے کہ آپ طوفان میں سے نکل سکتے ہیں طوفان اس کو کھڑتا نہیں ہے وہ سر جھکا کے آنکھوں کو اوپر کر کے اور دل کو کڑا کر کے طوفان کا سامنا کرنا شروع کر دیتا ہے اور طوفان سب سے پہلے اس بہنسے کے لیے گزر جاتا ہے آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو کی بی سی میں لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کی بی سی کی آج کی اپیسوڈ سجنوں بیلیوں میتھرو کروڑ پتی لے کر میتا بچن حاضر ہے کوئی اپنی سیٹ سے نہ اٹھے میتا بچن خود چل کے آئے گا ایک گڑی والا ہے تھے کچھ دیر کھلوے گا میتا بچن کروڑ پتی اللہ تُوسی سنے آدھے ہوئے گا بچہ بچہ آج میتاب نو پچھاندہ ہے کروڑ پتی میں کرنا ماں جگ سارا جاندہ ہے پیکٹ آدھے بیچے میں بند کیتا ہویا ہے شو میرا ہے جی جی میں ملائی تے خویا ہے آج جی تے خوئی نہیں آیا ایک ہی خویا ہے دونی تے آڈی تے آجا اللہ جی جی دیکھے جی آج کوئی کنریسٹر نہیں ہے شو بالکل فارغ ہے تے باہر کھلو کوئی جنووس لانگ دا تے پھارلا ہوں سیر پارو ایک جنووس جا رہے ہیں بلالا انہوں نے اتھا چھتا اٹھا تے نہیں نئے نئے سیر اٹھا اٹھا نئے ڈنڈے ڈنڈے سیر پارو اوہی آء بلالا مول pedir میتہ بچنن کا ب Neigh pant دیکھے جو ملعک کیا دیسا دیکھے جو میں حلد گیا تو پھر میں ک liar میتہ بچنن آپ کا گو گئے کونسا ہے ک waste کی طرم ہے dispar 메 doctors کوئی بھی نہیں ماان رہا یہ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے آب Pick Coalition یہ کو خود ہی آ جاتا ہے نہیں سارے الیکشن لڑ رہے ہیں اوہ اچھا الیکشن میں کھڑے ہیں آج کار الیکشن کا دور ہے اور بہت میرا خیال ہے بھاگ دور لگی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے آپ ہمارے شو میں آئے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایراتی میں رکھا تو اسی اینک لاکھے سترے ایک ساڑ تو انجوئی ہے یہ صبح سوئے رہی جیا کا ہاتھ لگیا ایسے اچھا اچھا کیسے لگیا ایسے امیتاب جی اچھا نئے ہونے والے وزیر کی وائف اچھا نئے ہونے والے کی جی تو کیا آپ یہ خیال ہے کہ یہ نیا ہو جائے گا بیٹے بیٹے آپ شروع کرے جی چینل ہو جا پڑا شروع کرے جی جی تو سجنہ بھیلیو مطرو سب سے پہلے آپ کا تعرف تو ہوئی جگہ ہے تو گوگا جی آپ ہارٹ سیٹ پر آئیں آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ شو میں کیوں آئیں جائیں اپنی کیمپین کریں جا کے نہیں سار کیمپین دے واسطے پیسے چاہی دے نا اج میں تو جتاں گا وہ پھر میں اپنے ہلکے چلاواں گا جاں گا واہ جار آپ کیسے آدمی ہیں کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک خاص حد تک بجٹ لگا سکتے ہیں باقی پیسے کہاں لگائیں گے آپ اور نہیں سار تو اسی فالو نہیں کیتا میری گال نو کرائیں مجھے فالو اپنی بات میں ایکچلی جڑا واہ اپنی کمپین دے پیسے نہیں لانے پھر میں انہا یتیمہ دے پیسے لانے گا میں انہا ٹرکے ٹرکے دے کرزدار دے پیسے لانے گا میں انہا پکیاں ننگیاں دے پیسے لانے گا میں انہا مسکینہ دے پیسے لانے گا جنہا دے سیرتے چھات کوئی نہیں میں رولانہ دے پیسے لانے گا ترے ازاہین بہت اچھے ہے ساڑے کو لاجے تک جو کچھ نہیں ہویا تو وہ بھی ساڑے پیٹے پا یہ جو سیاستدان ہے یہ سو سال آگے کی سوچ رہے ہیں حرون صاحب دنہا ساڑ مسکین پیٹ کرتا ہے اسے کارتا ہوں ساڑے کاروں لگ پڑی حرون صاحب سیاستدان ہو جڑا دس سال اگے سوئی دا ٹھیک اسے ایدی گالی لیلو آج ایدہ کار کھانا جی کل کار کھانے نو اگل آگے جاندی ہے ہم یہ بھی بیچی ہندہ واہ یہ کوڑی کوڑی تو متاج ہو جاوے تیدا میں نہ سوچاں گا تو کون سوچے تو سوچاں آتے چھڑیا کیجئے تو دیکھو میرا اے بھائی بھائی سنو یار میرا شوکتر گئے اوپا میتا ایک میں گل کردہ مسال ہے اوپا میتا تم میرے ملے کڑی کیا روم صاحب بھائی نکالے مونڈے نو لیلو مونڈا چنگا پلا پڑیا لکھیا جی نوکری کردہ با یہ دا کل ایکسیڈنٹ ہو جاندہ یہ دا ذینی توازن خراب ہو جاندہ یہ بارے میں نے سوچاں گا تو کنے سوچنا یہ تے میرے بارے سوچی نہیں ساکتے یوں کہ جی تو ایکسیڈنٹ ہویا نا میں ذین دے بیچے نو نال بٹھایا اسی کیا ہوا ہم انہوں لیلو کھا جی اوڑے یار میں دے تیرا آسرا لے ویسے ہوا سے بندے آل جا رہے ہیں لو میرا بھی بلے چلے ماف کرنا میں میں یہ دے نال جا رہے ہیں بھوڑا جی آئے آپ بیٹھے اس ہاتھ سیٹ پہ بھوڑے دیں نار ہے بنچڈ کے ای بھائی بھائی انہوں نے نہیں دے، دیکھے میں یہاں شو ہے اس کو آپ سمیلی حال نہ بنا نہیں آپ کی مربانی تیاری ہے آپ کی ہاں کی تیاری ہے آپ کی تیاری ہے نہیں یہ تیاری ہے کہ آپ کو تیاری ہے چچو بچے نے ساڑھے یار کو ایز ایزی کویسٹن پچھی میں داست دیا ایزی پچھنا بچے ہیں کیا لیوٹ تیری بیوی تھی بیری طبیعت خراب تھی اٹھا ملدہ سنے ہیں تیرا بدماش نکڑا ہے ڈیڑھ لاکھ جیتگی تین سوال لانتے ہیں یہ شو میرے باپ کا نہیں ہے جو سوال آئیں گے وہی پوچھوں گا نا سب سے پہلا سوال آپ کی کمپیوٹر سکرین پر یہ رہا کمر پر اگر خارش ہو تو اس کو دور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کونسا ہے آپشن اے بازو آپشن بی دیوار آپشن سی لکڑی آپشن ڈی کوئی اور آدمی رونگ صاحب بہت مشکل سوالا وہ کیسے سار ہنے یہ نہیں نا پتا بھی خارش ایتھے ہو رہی ہے یا ایتھے ہو رہی ہے یہ سیم تو سانو کر رہے ہیں ایسی سون میں تو آپ ہوئے ہیں بتائیں جلدی سمیں بہت کم ہے آپشن ڈی کوئی اور آدمی آپشن ڈی آنی کمپیوٹر جی کوئی اور آدمی ڈی کو لوگ کر دیا جائے بھوکا جی جو جواب آپ نے بتایا ہے دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ میری کر دیا جتی برحال آپ کا اتر بالکل درست ہو بچ جڑ گے بچ جڑ گے بچ جڑ گے اچھا یار کہ تمہیں ایک ہزار جیت گی ہو کیا کروگے اپنے محلے میں اسے میں کی کرنے جی پیسے میں صرف اینا یتیمہ بس ہے بس ہے بس ہے اینا ایک یتیم کو اٹھا نہیں انہی دا ہوں دا آراب یہ تو ٹوٹل جیتے ہیں ایتیمہ مسکینہ آپ سات کروڑ جیت کر جائیں گے بہت اچھا گیر ہے آپ اگلا سوال ہے دو ہزار کا ایک گانا ہے بلم پچکاری جو تُو نے مجھ پہ ماری اس گانے میں بلم کے موں سے جو پچکاری نکلی تھی اس پچکاری میں کیا تھا اپشن اے پان اپشن بی گھٹکا اپشن سی مکس اپشن ڈی تو سر میں خارہ دار کر رہیشی ہوں مجھے پتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے گھٹکا جیسے جیسے آپ نے گانا جی میں خارہ دار کر رہیشی ہوں ویسے تو آپ گوال منڈی کے لئے ہیں اپا آمی تو ساڑھے یاردیاں نکلانا چپ کر کے کوئیسٹن کر گوگا جی یہ گھٹکے کو لوگ کر دیا جائے لوگ کر دو کمپیوٹر جی گھٹکا بی پر تالہ لگا دیا جائے گوگا جی یہ آپ کے دل میں کیسے خیال آیا کہ گھٹکا ہوگا سر آپ کہیں خرہ دار میں جائیں جس رنگ کی بھی دیوار ہوتی ہے دو دن بعد لال کلر کی ہو جاتا ہے آپ کا جواب بلکل درست ہوا یای گوگا جی اگر جڑ گے اگر جڑ گے اگر جڑ گے آپ گوگا جی بگوگا جی آپ کیا کروں گے اس کا اپنے ہلکے میں میں پیسیان دا کی کرنا ما انہا جاتیما محتاجان تلانان اگر جائی اگر جائی اگر جیتے پامینہ جیتے ساڑھے ماہ پہونا ماری ماتندہ بہتر حیاء کرنا تو تو آپ نے یہ چپیڑا نیڑے گری جا رہے ہیں گوگا جی بہتر دا کی اگر جائی اگر جو hello hello کسی ہو میں ٹھیک ہو تم بتاؤ کہا ہو میں منیسٹر صاحب کے ساتھوں اور کبی چی میں بیٹھی ہوئی ہی ہو منیسٹر صاحب کون او ہوں میری ہزبین اور کون یہاں بے پای کھانے آیے ہم کھاؤ کی بائے او مائی گوہد پای اب میں کہاں کھاتی ہوں تی بان ستیک ہے تو بتاؤ یہ ترا بندہ یہ تیماں دے سامنے کھانا دو زارجیتے ہیں انہیں صرف نان پکڑے آساکتے ہیں وہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے میرے لئے کوئی مہنگا نہیں ہے کیونکہ میں منسٹر کی بیوی ہوں اچھا بھائی آپ بند کردے ابھی وہ دو زارجیتے ہیں اوکے اوکے میں بعد میں بات کریں ٹھیک ہے بھائی بچہ دے نارے بچہ دے نارے آپ کی جنتہ آپ سے بڑی محبت کرتی ہے میں بھی تو آپ کو میں یہ جو سوال دے رہا ہوں یہ دس لاکھ کا ہے اور سوال آپ کی کمپیوٹر سکرین پر یہ رہا بھائی یہ میں آپ کو دس لاکھ کا سوال دے رہا ہوں لیکن اس میں آپشن نہیں ہوگا سر ڈان کرو آپ نے گانے تو سنا ہوگا کنڈی نہ کھڑکا سونے آسدہ ہی اندر آ اس گانے میں آپ نے بتانا ہے کہ وہ اس کو کنڈی کیوں نہیں کھڑکانے دیتی سر اوساکتا جی بیل لگی ہو تو آن کے اندر ہی بھی کنڈی نہ کھڑکا اگر بیل لگی ہو تو وہ کیوں کہہ بھی سدھا ہی اندر آ پھر تو وہ کہہ گی نا کہ بیل نہ وجہ سونے آن سدھا اندر آ بیل تو لگی ہوگی اچھا تیرے شودہ بھی کافی بیڑا گرہ کو گیا ان تو بیس کرنے لگ گیا تو روازہ ہے ہوتا یہ میں نہیں میں بتا سکتا کنڈی کیوں نہیں کھڑکانے دیتی سر اوساکتا نال دے کر فوتگی ہوئی 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 پھر گوگا صاحب جیڑا مریا ہو دے سیرتے کنڈی لگی ہوئی اگر یہ بات ہو تو نصیبو یہ تنانک ہے وہ تو پھر یہ کہہ بھی کنڈی نا کھڑکان سونے آن سدھا فوتگی تیا اور پردہ ہو ساکڑا کئی ہیں کر آنو لگ گیا اس کار کے کنڈی نا کھڑکا اگر ایسی بات ہو تو پھر نصیبو کہے کنڈی نا کھڑکان سونے آن پردہ ہٹا دے سدھا اندر آن اچھا وہ میتہ بجنوں نے چاندہ کسی طریقے نہ داسلہ کر لیا جائے کنڈی نا کھڑکان سونے آن سدھا اندر آن کسی کو کال کرنا چاہتا ہے بیوکوف آدمی کس سے بات کرنا چاہیں گے سیر نصیبو لالاں کال کرنی چاہیں گے کمپیٹر جی نصیبو لال جی کو فون لگایا جائے ہلو اللہ علیکم اندر آن سلام علیکم نمستے میں آمیتہ بچن بول رہا ہوں نصیبو جی کوکا جی آئے ہیں ہمارے شو بلا اللہ علیکم امیتہ بچن وہ نے امیتہ بات کرنا چاہتا ہے کیونے کنڈی نا کھڑکان سونے آن سدھا اندر آن تو آپ نے کہا کہا بھی کنڈی نا کھڑکان یہ بڑی مشکل میں دس لاکھا سوال ہے گوگا جی بات کرے با جی نصیبو سے سلام علیکم انتی جی ہاں انتی تری ماں ہاں انتی تری کوئی اور جاند نہیں ہے میں انتی کیوں گے کیا سوال کھڑکان سونے آن دار آن کیوں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں آسل میں گوبے بات پناکے ہیں ہاں ڈی انٹی جی کنڈی کھڑکا دھوڑا ہے ستا اندرہا ہاں ڈی رشان نو دیکھا نہیں ہے کنڈی کھڑکاتے بہت بہت ہوتا ہے کنڈی کھڑکا ہے لو سارو کنڈی بہت بری کھڑکا ہوں دا جی اس کار کے کے آرے یہ تو اسے سمجھانا پڑے گا بی اسے کیوں کھڑکاتے ہیں کمپیوٹر جی کنڈی بہت بری کھڑکاتا ہے گوگا جی آپ کو مبارک ہو آپ دس لاکھ جیت چکے ہیں اے 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 بچڑکے 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 اچھا کہو کہ اب تم دس لاکھ جیت گئے آپ کیا کرو گے سر میرے ہوروی پلان آیا گیا نہیں تو ان پہ نہیں لگاؤ گے نہیں سر دوزار اگل آدھے دیتا ہے نا دے ایک آلے انہیں یتیمہ تے کنک لائی جائے وہ آپ کو گھوٹ دیتے ہیں لائنوں میں لگ لگ کے اور صرف دو ہزار اپا امیتہ بچہ دو ہزار موکدہ بہا ہاں موکدہ ہے کر دو ہزار واقعی نہیں موکدہ کیوں حضور ہو دا زینی تو آزن خراب ہو گیا دی وہ ویسے میلے چاگلہ کے مر گیا دی میں یتیم ہو گیا وہ ویسے ہی رون تو انتے لگایا بچڈ آئے کے آشتہ آشتہ لامہ گئے بھوکوف آدمی تمہارا کام ہی نہیں ہے بجٹ لگانے کا تمہاری جوب ڈسکرپشن میں ہی نہیں ہے بجٹ لگانا تو میں جنتا کی مجبوریاں دیکھتے ہوئے آپ کو سات کروڑ کا سوال کروں گا واو ایسنلے دنیا تے جتنا مجبور میتہ بچن ہے نا کوئی نہیں سات کروڑ تھا کر دیتا ہے کہ کوئی لے جائے جی سات کروڑ کا سوال آپ کی یہ کمپیوٹر سکرین پر گوگا جی آپ یہ بتائیں کہ ایم پی اے ایم این اے کا جیتنے کے بعد کام کیا ہوتا ہے آپشن اے قانون سازی آپشن بی سڑکے بنانا آپشن سی غیر ملکی دورے کرنا آپشن ڈی نالیاں پکیاں کروانیاں گوگا جی اگر تیہ الیکشن جتنا تس ہی نالیاں لاک کر دے اگر تیہ نالیاں تیہ مانگے گا تیہ گٹر انہوں نے اپی نہ کر دے اگر او نالیاں تیہ من بنایاں تیرے کو سیکٹوی آئی نالیاں لاک کر دے چاپیاں تیرے کوئلے چوتا مرزی کھول لی کھڑکاں لاک کرالو تاٹھو تو اچھی لوگ کوئی نہیں پاس آگا اچھا حرون صاحب بدقسمتی دیکھیں کہ عوام کو بھی اس چیز کا نہیں پتا کہ ایک میمبر نے جا کے اسیمبلی میں کرنا کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ اپنے جلسوں میں یا ان کے گھروں میں جا کے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں سڑکیں بنوا دوں گا ایسا یہ میں نالیاں پکی کرا دوں گا جو ان کا کام ہی نہیں اور ان کو یہ پتا ہی نہیں کہ ان کے ایمبٹ میں یہ چیز نہیں آتی ہم نے یہ دیکھا چشم فلک نے دیکھا ہے جتنے بل پاس ہوتے ہیں یہ سائن کر دیتے ہیں یہ پاس کر دیتے ہیں ووٹ کر دیتے ہیں بل کو پریزنٹ بھی کر دیتے ہیں باہر آتے ہیں آپ ان سے پوچھیں بل میں کیا لکھا ہو انہیں نہیں پتا ہوتا کیا لکھا ہو بلکل بلکل اصل میں تو یہ کام ہی نہیں ہے ایم ایم پی اے کا کہ وہ سڑکیں بنوائے وہ علاقے کے کام کروائے یہ تو لوکل باڈیز کی ہیں اور عوام کو یہ سمجھنا چاہیے یہ لوگ اس لیے لوکل باڈیز کے الیکشنز نہیں کرواتے کہ اگر وہ الیکشنز کروا دیئے تو وہ کام تو میر کرے گا بلکل ان کا کام قانون سازی ہے اگر آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ وہ پلئر ہے انٹرنیشنل پلئر جو آپ کے علاقے سے جا رہا ہے کمپیٹ کرنے دوسرے علاقوں کے پلئرز کے ساتھ اور وہ اس لیے کمپیٹ کرنے جا رہا ہے کہ اس نے وہ بل پاس کرانے ہیں جو آپ کے حقوق کی حفاظت کریں وہ قانون سازی کروائے گا کہ اس علاقے میں یہ کام نہیں ہو سکتا یا غیر قانونی کرائے گا چیزوں کو یہ کام ہے اس کا تسری پائی ساڑے ہلکے دے یا نہیں پائی میں جی اپنے اوڈینس پر حلال جاوان گا پبلکل جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پبلکل جانا چاہتے ہیں جلدی آجانا میں پانچ منٹر انتظار کروں گا نہیں تو میں چلنا جاؤں گا پیپا یہ کریا ہے بیٹھ کر سوچ دیں سرواب دینا چاہید ہے سڑکاں کرو کیونکہ درد سڑکاں بڑن گیا ہے سڑکاں بڑن گیا ہے سڑکاں دے نالیا ہے سڑکاں بڑن جانی ہے آجا میری بات سنو کوئی اور بھی محلے دارے تو لے آئیں آج آپ کے پاس کھولا ٹھیک ہے میں بھی کالی بارہ مجھ تاکے تھے اور گوگا پلوان شباہ شیو نے سڑکا ہی بنوائی ہے اور ہر الیکشن جتے ہی ہو سڑکاں کرو سڑکاں کرو گوگا جو کہنے دینا وہ کر لیا کیونکہ درد میری فیکٹری سڑی میرا تو دماغ ہی کام نہیں کرتا جی گوگا جی کیا لگ کریں سڑکاں لگ کر دیں اگر سڑکا ہی لگ کر دیں تو واپسی طرح پیو جائے گا نہیں سارو آمسر جیڈا وہ لاکار دو سڑکاں ان کی باتوں سے مجھے موڈل ٹاؤن یاد آگا ایک کلومیٹر کی پوری سڑک کے بعد آپ انڈ پہ جاتے تو لگ کرو لگ کرو اور وہاں پہ ڈیریکشنز بھی نہیں دیویں بلکل کہ اگر سڑک لگ ہے تو آپ کس طرف سے جائیں ایسا ہی ہے تو گوگا جی سڑک کو لگ کر دیا جائے ہاں جی لگ جی ناکا شاکا کمپیوٹر جی آپشن بھی سڑک کو لگ کر دیا جائے گوگا جی آپ نے بہت پورا کام کروایا ہے سڑک لگ کروا کے اصل میں آپ کا کام تھا کہ الیکشن جیت کر قانون سازی جن ملکوں میں قانون سازی ہوتی ہے وہ ہی ترقی کرتے ہیں آپ نے سڑک لگ کروا دی آپ پھار چکے ہیں وہ کیا دینا ہے بچڑ گیا وہ ہار گیا ہے اس کے پاس اب ایک روپیہ بھی نہیں ہے وہ ہار گیا ہے وہ ہار گیا ہے بیڑا گرک ہیلو ہی ہی نچی نو ہی 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 ناظرین بکٹو ہے بریک ہے کهی مجھے گا بریک کے بعد ہمارے در سے کبھی آپ نے اپنا اوریجنل گانے بنائیں کبھی آپ نے یوٹیوب پر میرا گانا ہے بین تیرے نہیں جینا اس کو سونے آپ بار 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 تو والیم پورا ہو جائیں گا نہیں 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 اس گانے کو آپ ایک ہی دраст میرا سنیں آپ خود کہیں گے ٹچہ ہے ایسی لئے آپ نے بنایا ہے ایسی اللہ یہ ایمیں میرے میں اس لائبہ خان آج میں آپ کے ساتھ ایک سانگ شیئر کروں گی کر دیں شیئر میں اندھیروں سے گھرا ہوں آدھ کھا دے تو مجھ کو سویرا میرا میں بھٹکتا ایک مسافر آدھلا دے تو مجھ کو سویرا میرا ایک گانا کے در رکھنا میں آگر نہیں آج آپ کے پاس رئی salam مرہا کے نام فرہان علی ہے میں سانگ پیش کرنا چاہتے پنجابی کردے پیش بھائی چنا وی چنا وی چنا ایک پل چیننے نایایای وی میرا دل گھب راوی تیری یاد ستاوی چنابے چنا چنابے چنا سامنے بھی تھا کے تینوں کرائیں نا پیاروے جن دی بھی تُو مانگے میں نا کرائیں نکاروے چنابے چنا چنابے چنا لائم بہت تہنکو چا آپ پروفیشنلی گاتے ہیں جی سر کتن در ریاض کرتے ہیں نوز ریاض آدھا گندہ بڑا 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 گانے دے زاؤنہ پندرہ منٹ بھی بہت ہے صار ایک بار بتا دیں جی سر پوچھیں وہ چننا بے چننا اس گانے میں کسی دفعہ آتا ہے جو جی تانو کو تکلیف آ جنہی مری مرضی آو دے یا لوندہ تیرہی لوندہ آل بتاؤ جڑائے گا نا تل گب راوے انہوں تو ایک ایپل کھا لیا کر انہوں نے ساری گلدوباز چلنا رہے ہیں نیکس 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 السلام علیکم والیکم میرا نام سائما ہے جی پہلے تو میں آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ آج کے دور پہ ہمیں اتنے اچھے طریقے سے ہسنے کا موقع دیتے ہیں اور بہت ہی اچھا آپ کا پروگرام ہے آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو ہم لوگ ہیں میرا آج کا سوال آمانت سے ہے ان کی آواز بہت اچھی ہے بلکل لیکن میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہاں بیٹھ کے سب کی جھکتے سنتے رہتے ہیں آپ اپنا سولو ایل بم کیوں نہیں بناتے انہوں نے اپنا سولو ایل بم بنایا تھا اچھا لیکن وہ تھا سولو ایل بم آپ نے آج سے اپنا سولو ایل بم کیوں نہیں بنایا سر بنایا سی انہیں اچھا اور کو اڑھڑ کو جدو گیا نا وہ کہتا ہے میں سوارے گانے تھا diss آئی جی جی میں سولو ایل بم نہیں تیرا بنایا میں پینکڈن الابام بنا آتا ہے زندگی چیکی پر انہیں گانا گایا ایک گانے تھا کڑا الیل بم بند یار نہیں بگرد گل لگ رہے ہیں کھا ایل بم بنایا اچھا مانسٹر جسا ہم انہوں نے بنا کے لیتا ہے جی جی ایتا کہکو مانسٹرہ کسی نے کو کپی کیا نہیں کرے یعنی ان مسٹر کے بعد واقعی امانت دو گانے کیے تھے والسکر جڑے نہیں ہوئے ایک منہ لوگ سایایا اوہ اوہ جانس ایک سٹا دیاری اس کو پات کرنے تو میرا دوست ہے تو کہلے ہی لکھ لیکن دو گانے گائے جب وہنی جات کیا گیا کرا لکھا رہا ہے ایسیہ دو گیا 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 نہیں امانت تم بچپن سے گاتے آرہے ہو تم میں اپنے کتنے گانے ریلیز ہوئے آپ کو کیسے بتائیں امانت بچپن سے گاتا اینا دے ہتھان جیتے بڑھاؤ یا اینا دے ہتھانے پٹیاں کرائی پھر امانت بھائی تو اڈا بھی کتی دے لگیتا کہ تو اڈا میوزک بھی کو چوری کرے ایک دن اس نے اپنو میوزک گھر سے باہر رکھ دیا کہ کوئی چوری کر لے ایک مند نے دلاتا کھڑ گائے کا تو ان پتا بھی یہ ملیج گاندہ نہیں پانا بھائی تو سی اینا دے سنننے میں باہر دار نہ گائے اچھا نہیں بتائیں امانت آپ نے سنننے بھائی زیادہ میں باہر شوز کرتا رہا ہوں کتے کرنے تینوں اندر سنننے کا ہوں امانت میں سے کبھی آپ نے اپنا اوریجنل گانے بنائیں کبھی آپ نے سر میں نے کیے اپنے بھائی لیکن زیادہ میں باہر شوز کرتا رہا ہوں انگلینڈ یورپ اور فلموں کیلئے گایا ہوں بھائی یوٹیوب پہ میرا گانا بین تیرے نہیں جینا اس کو سنیں آپ بار بار تو والیم پورا ہو جائے گا نہیں نہیں اس گانے کو اب ایک ہی دفعہ سنیں آپ خود کہیں گے اچھا ہے اس لئے ایلپم نہیں بنایا ہے اس لئے میں انہوں نے اپنا نمبر دینا بس سارے گانے واٹسائب کر رہا ہے آپ ذرا تھوڑا سا گنگنا کے سنا دیں جی تم کیا جانو میں کرتا ہوں تم سے کتنا پیار گائی جائے تو امانت تیرے رہے گا زنگر نے فیر کی چلی روک دا تو کھانگ دے روک رہا ہے لگ دا میں اسپتال گا رہے ہیں باکی باچی آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیے ہیں یار ایک دعا امانت یار میں گاندا ہی نہیں گالی ختم نہیں تو گاندا ہے گاندا کیوں نہیں گاندا ہے تو نہیں گاندا ہے تو نہیں گاندا نہیں نہیں جی نہیں گاندا ہے گاندا اچھا آپ نے نا آپ کی مرضی کا پاکستانی گانا کوئی بھی انپلگڈ بغیر بجائے آپ کی مرضی کا کوئی بھی پاکستانی ہو لیکن امانت ذرا گنگنا دیں کیونکہ نے ریکویسٹ کیے تو اچھا سا گنگنا دیں گا کرتا رہوں گا یاد تجھے میں یوں ہی صبح ہو شا کوئی جا مانت منتہ کو یاد کرنا مٹہ میں دینا کیوں نہیں پیسے تو بھاری باقی طفل باہر سنا دیں بھاری نیکس جی نیکس جی اسلام علیکم میرا نام سرفراز ہے ، ، جی سرفراز منا آغاز آپ سے قویسٹ کرنا جا رہا ہوں کہ دو بول میڈی ایسن صاحب کا سنا دیں آہ! مجھے بہت پسند ہے بہت خوب، اور یہ بہت سے لوگ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، بہت سے لوگ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مرے، دمائے دمائے آرے تیرا تیرا دمائے نا، آخری دمائے تھے زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں واہ میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں آرے واہ زندگی میں واہ 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 دیرونی گلہ دیکھنے لگتا ہے کہ اندرونی گلہ اتنا بڑا ہے آواز آگا صاحب کی بہت خوبصورت ہے مطلب یہ موں کی تعریف نہیں ہے ان کے صحیح باہ موں کی تو ہے ہی نہیں تعریف نہیں دیکھو نا اللہ نے کی توڑی نصیب پہنچ لکھایا کہ لکھار پیا لیا کے بھی پانڈ پڑا کر رہا ہے ناظرین وقت تو ایک جوڑے سے بریک کے کہیں من جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد اور تو کہنا میں ہر جگہ تو کھلوتا ہوں ماں جی جی اور کسی میں یقین کرو کوئی ضروری گال کرنی ہو جی بھائی تو کھلو کوئی ضروری گال کرنی ہو میٹھر ہے تو کھل کوئی جدید میٹھری کیوں جی وہ دل دی تڑکنہ بھی چل رہا ہے ویلکم بیک ناظرین اب ہمارا سیگمنٹ ہے جی جہان دانش یے میرا فیورٹ سیگمنٹ ڈاباش سب سے ہونے ہار سٹوڈنٹ ہے ملائکہ بہت سمجھے نکا کھنے ہاں حارون صاحب آج آپ جہان دانش میں کیا سنانے جا رہے ہیں کوئی پنجابی سنا رہا ہے میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خوشی ایک نشے کی طرح ہم سب کو لگ چکی ہے اور نشہ وہ چیز ہوتی ہے جو دل کرتا ہے کہ بار بار ملے اور پہلے سے زیادہ ملے بہت ہلو بھائی ہلو ایک سیکنڈ یار یہ شور ہے یہاں پہ کون ہیں واب ڈاڈا ملائمی ہے جی کہ انجھی تو بوٹے کٹنالی بھڑی ہے اس سے کہ وہ واب ڈاڈا ملائم بھی ہے مالی بھی ہے سوپر بھی ہے اہو اور یہ جب اندرہ پتا رہا تھا ہے ایکسین بھی ہے اور تو واد واد گلہ کرن گیا تاہی نو پتا نہیں بشیر نیری آگیا نیری جو تے شاپر بھی ہونے بشیر بھی آگیا جلدان دیر نیری میں رہا ہے چل رہی نا ساری تیرے موہ دے پہنے شیر نیری صاحب آپ اتر کیا لینے آگیا ہے سارگی آپ منڈا نہیں تھا ڈا سلیم جڑا سینٹرچ بیٹھایا آپ کو یہ کہاں سے میرا منڈا لگتا ہے سلیم صاحب کے بارے میں کیا بات ہے اپنا میٹر سائیں کتنا ہے ہے تو واب ڈا ہے بوڑ تو شباشری بھڑے پاہے سلیم کوش خیال کر رہا ہے تھے بیٹھاں جگتاں جاگتاں کرنڈیا تیرا بیل آگیا ہے دو لکھ ہے؟ اور میں پورے ملے نو بھیجل ہی دیتی ہے جڈے مالے نہیں نا دے کارتے پکھا بھی کپا رہا ہے اور بیل آگیا ہے تیرا دو لکھا تھے میں تیرا میٹر کٹوں گا یہاں کیوں کٹوں کے میٹر تاریخ کیا ہے بل کی؟ پہنچ ساتھ دینے رہندے ہیں تو پہلے کیوں کٹنے آگئے ہو؟ پہلے دیاکٹوھتا دا پتا ہے نے نہیں جما کروں تیرا میں نے ایتہام دو لکھ بی Meine بے یار دا بل کیوں آیا؟ اے انہوں پوچھو کہوں کیوں آیا veut؟ اے انہوں پوچھو کہوں کیوں آیا؟ کیوں آیا بھائی؟ نے پوچھا کہوں بیلا کرہی دو لکھ کیوں بیل کیوں آیا؟ اے بھیلا ہے! اے کیوں آیا؟ انہوں دو لکھ بیل کیوں آیا؟ تو دا ساب بیل کیوں آیا؟ جار تم لوگ بہت کر دون مجھے نکالو بیل بیل میرے کوڑے آ بیل دکھاؤ مجھے سارے خطرناک آمیہ ایک منٹ کی جراب خطرناک کیسے ہے بجلی دا بیلے آنا جی اے والا یار بڑی 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 بی با ایسے ترہ دو روٹیاں دے چار کباب میں نے پاک اچھا جی دو لاکھ رپیا تو بیل ہیں سار دو لاکھ کھا دا کننے پراہ تو ہی چار پراہ ماں چار پر آدھے پنجا پنجا ہیار پیہ تاڑے ہی سے آگیا اوہ لیدہ رہنے پا جی میں لیدہ رہنے اوہ لیدہ رہنے دے انہوں نے اپنے کار راکھ یعنی اوہ پرامہ دے مکان چھڑا گیا پڑے کول ہے وی توں بیل نہیں کٹھونا یہ اسی ہزار پیہ فردہ ٹیکس کیوں پڑھا ہے اوہ سار جی کی میں نا پوے اسی ہیار اوہ کنے یا مامے دے مونے تیرے چاریا جی توڑا خاندانی سسٹم آ رہے ہے چار امی دے بھی چار مامے دے بھی چار دی آرہا جنہیں انہیں ہوئے یہ نیوندرہ میں بھی ایک بات پاؤ جی ٹی وی فی پینتیس روپے ہوتی ہے اس کی پینتیس سو روپے کیوں لگائی ہے اوہ سار جی پینتیس روپی ہے پاوے نا یوں اوہ کنے بچے تیرے روے بیندے یا ٹی وی ہوئے داس بارہ بیندے آوے لو آرہا آیان دے یا کڑا ہے در ہوڑا فی بچے پینتی روپے لاؤ باندے کا نہیں پینتیس سو ساڑھے تین سو روپے بن گیا داس بچوں کے حساب سے پینتیس سو روپے پھر بھی نہیں بنتا آجاڑا آیا گیا ٹی وی بیندہ ہو گتا آپ کو کیسے بتائیں کوئی آیا گیا ہوتا ہے آہ سار جی میں راکی کی تی یا راکی اصار اینا بیل ساڑا باندہ ہی نہیں یا یہ جو چیک کر رہا ہوں گا میٹر انہو بے کے دے کوئی دا پھر میٹر آیا گیا انہو پادا بینے بیل جامان نہیں کر رہا میں چلا جائے میٹر کٹ اچھا رکو 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 میٹر نہ کٹو ابھی ڈیٹ بھی نہیں آئی کیسے دور ہوگی تمہاری ناراضی سار جی سچی گال دا ہدا جی ہاں جی بتا دو میں نا انہا دے ہلکی جو نا لادری آل ایکشن اوکے تیرا انتخابی نشان کینچی تھی نہیں کہ تھی شاو شاو ہوئی نا گال کینچیا میرا نشان میں نہیں ہو دینا بھر بوٹ لو فی ایدا میٹر کٹے آئی گا اچھا نا رہا ایک میں ایک میں ایک میں ایک ووٹ ہی دینا یار ایک ووٹ دے دو یار دے 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 گا یار یہ ووٹ سار جی ایک ووٹ دی نہیں گال میں نا دے ووٹ گنے ہیں چار بچے دے دے مامے دے ہو گئے ٹیک چار ہوگے پھوپھی دے چودہ دے دے آپ نے جاتی چار پھوپھی دے چنے ہوگے پھوپھی دے ٹیک تو ساڑے کرو جی تھیجانا چیدانے ری بھائی اگر ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ زبراسل کیوں کہیں ان کے ساتھ خوٹی تو آگال کر دیا میں ڈالکے چو ہرگیا نا دے میں پورے ملے چاہید میٹر وڈ وڈ نیری نا لیا آتی دے پیر آنکھوں اوہ اوہ اس لئے اچھا 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 سر اے ہو جی الیکشن ہے جو ہر بندہ کسی نہ کسی علاقہ ہے جو پاگل چکل ہوتا ہوں این کرو انہوں آنڈے بھی پہ رہے ہیں انہوں اگونا جتیاں بھی پہ رہی ہیں تو فیر ہوئے تھے میں یہ کر دوں گا جو مرضے ہی کرو میں کروں اچھا ایسا ہوا سیالکورٹ کی قریب ایک علاقہ تھا جہاں پر سولنگ تھی سڑکیں نہیں تھی تو انہوں نے سوچا کہ اس بار ہم ووٹ اس بات پہ دیں گے کہ ہماری سڑک بن جائے سولنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو لوکل باڈیز کے الیکشنز تھے اس میں کھڑا ہو گیا وہاں کا ایک بہت بڑا بدماش اچھا انہوں نے یہ پہلے سوچ رکھا تھا ملے والوں نے کہ جب یہ آئے گا یہاں پر آکے تقریر کرے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلے اس سولنگ کو سڑک میں بدلوا ہو پھر ہم تمہیں ووٹ دیں گے اور وہ مان جائے گا اور ظاہر ہے وہ چاہتے تھے کہ ان کا کام ہو جائے اس نے پہلا جو جلسہ کیا اس میں اس نے سٹارٹ ہی یہاں سے کیا کہ لیں جی میں آپ کے علاقے سے لوکل باڈیز کے الیکشن پر کھڑا ہو گیا ہوں اور اگر میں ہار گیا میں ساری سولنگ پٹلانگ ہوں ہاں 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 کچھ سال پہلے بھی ایک بندہ کھڑا رہا سی شفیق آڑا آجا آڑا رہا کے آگے سی تھے آجا 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 ووٹ نانا دیتے ہیں تو تو جی نہیں ہے نہیں جا میں ہے نہیں آجا 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 ووٹ نانا دیتے ہیں تو آپ ان کے لئے کیا کیا کریں گے آجا پورے علاقے دے ویچ کوئی تار جڑی ہے اور سپارک ہو جائے شیدہ نری جمیدار آئے سکال دا بڑی گالے بڑی گالے اور سپارک ہوں تو بھی ارپیان دی ٹیپ آنیاں زیاب کر لائیں اور ہور کم کر اور لیون کے ویونی آتھپا ہے اندہا شیدہ نری تو لاوہ کڑا بیجلی دے میٹر جنہ کارنج نہیں لگے وہ لوائیں گا بلکل لوائیں گا پانی دے میٹر لوائیں گا میں کہنا بلکل لگن گے گیس دے میٹر لوائیں گا گیس دے میرے پہ وہ بھی نہیں لوا ساگتا اچھا بھاگ جو یہاں سے ہم بوٹ دیں گے صرف کام کرنے والے کو ایسے بھاگ جیو جی ایم ایدانہ پہ یاہو مینوں ایم میں تاڑی علاقے جو بھی نام جائے دوا جمع کرائے پیپر آپ میرے علاقے سے بھی کڑے ہیں ہاں جی آپ کتنے علاقوں سے کڑے ہیں میں سارے ان کے علاقے جو کھلوتا ہوں اوہ چھلیٹا ہوں ایم اے یا ایم پی اے میں ایم اے بھی کھلوتا ہوں ایم پی اے جو بھی کھلوتا ہوں تھوڑی جی تو بھی حمد کرتا تھے نہ علی سینیٹر دا بھی ہلا مار کتنا ظلم ہے ہمارے سسٹم کا کہ ایک آدمی ہر ہلکے سے الیکشن کے لیے اپنے کاغذ جمع کرا سکتا ہے اور ایم پی اے کے بھی اور ایم اے کے بھی دوسرے ملکوں میں تھی نہیں ہے ایسا کہاں ہے بھائی بہت سی جگہوں پہ دو کی پابندی ہے انگلینڈ وغیرہ میں تو صرف ایک سیٹ سے آپ کڑے ہو سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کیا ہو کیا رہا ہے آپ کا اور میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے صحیح بار کروڑوں روپیہ لگتا ہے نا ایک ہلکے کا الیکشن اور پھر ایک سیٹ آپ نے رکھنی ہے باقی چھوڑنی ہے وہاں کروڑوں روپیہ دوبارہ لگے گا اور یہ ہو جاں بندہ اگر ساتھ تل گیا جو کھڑ ہو گیا ساتھ تا ساتھ واری میٹر کٹیا گیا نا اچھا ایک اور بات اس کے خلاف لیجسلیشن ہونی چاہیے اب ایک آدمی ہے وہ ریپریزنٹیو ہوتا ہے ہمارے علاقے سے ایسا ہی اس کو علاقے کے مسائل کا پتا ہوتا ہے اس کو اپنے ہلکے کی ایک چیز پتا ہوتی ہے کیا یہ ممکن ہے میں ایک چھوڑی سی بات کرتا ہوں جو لاہور میں ہلکے ہیں نا کسی امید بار نہیں اللہ ما شاء اللہ پورا پھر کے نہیں دیکھا ہوگا بالکل کبھی نہیں دیکھا ہوگا بالکل اور وہ صرف الیکشن کے دنوں میں نکلتے ہیں خاص خاص جگہ پہ کیمپین کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں اب اگر کوئی شخص چار جگہوں سے کھڑا ہے تو وہ چار ہلکے پھر سکتا ساری زندگی نہیں پھر سکتا تو یہ تو زیادتی ہے یہ ظلم ہے کہ آپ پورے پاکستان میں ٹرائے کریں گے کہ کنی سے تو میں جیت جاؤں گا آپ تو ہلکے کی بات کر رہے ہیں کچھ لیڈران تو ایسے ایسے شہروں سے کھڑے ہوتے ہیں کہ انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوتا اس شہر کا آپ کے پاس اگر کوئی ووٹ لینے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو صرف یہ پوچھیں کہ سڑکیں چھوڑو یار تم نے جانا ہے قانون سازی کے لیے ہمیں یہ بتاؤ تمہیں قانون سازی کی کتنی سنس یہ بات ہمیں صرف اتنا بتا دو سب باتیں چھوڑو ہمیں آئین کی تین شکیں سنا دو اگر وہ پتا نہیں ہے نا تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم کھڑے ہو سکو اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں ایسا نظام آئے کہ جب میرے سامنے ووٹ کی پرچی آئے نا تو اس میں ایک خانہ اور ہونا چاہیے کہ میں ان سب کو ریجیکٹ کرتا ہوں یہ سارے کینڈیڈیٹی میں ریجیکٹ کرتا اور اس طرح کے تمام کے تمام کو ریجیکٹ کر دیں دیکھو نا تو اسی فین دی گال کر رہے اور ایک میٹر کٹ کے ہزارہ فین بند کر رہے اور تو کہنا میں ہر جگہ تو کھلوتا ہم اور کسے نے یقین کرو کوئی ضروری گال کرنی ہے اے ہو جائے بند نے کہنے پائی تو باہر کھلو اسی گال کرنی میٹر دے تو کوئی جدید میٹر رہی کیوں جی دل دی تڑکنہ بھی چل رہے ہیں اچھا سلین صاحب دیکھیں آپ کا میٹر بچ گیا ہے شکر ہے میرا ووٹ بھی بچ گیا جی اور ان کے منشور کی طرح ان کا بل بھی جالی ہے جالی ہے جی اسی خوشی میں آج آپ ہمیں اپنی آواز میں آپ کا اپنا ایک گانہ ہے ساڈا تے ڈھولا ساملا ہے جی جی وہ سنا دیں جی تینکیو تینکیو ساڈا تے ڈھولا ساملا ہے ہا جی ساڈا تے ڈھولا چنگا پلا با تو گانے بھی گونا یہاں ہاں جی رون صاحب جی ایوی ٹیکس پینا یہاں ناظرین یہاں آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیک شو میں اپنا بہتا خیال رکھیے گا اللہ حافظ